کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں مجھ کو اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزائیں انسان کو دی جاتی ہیں ان سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی میری نگاہ بصیرت چھین لے حق و باطل میں تمیز کرنے فرق کرنے کی صلاحیت چھین لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق میں کمی آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے راستے پہ چلاتے چلاتے یا تو روک لے یا ہدایت کے راستے سے پھیر دے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی بہت بڑی سزا ہے آپ دیکھیں کتنے ہمارے اور آپ کے نوجوان بھائی کہتے ہیں دو سال تک بڑی محنت سے پڑا اور بہت سیکھا لیکن پتا نہیں تین سال سے کچھ ایسا میری زندگی میں ہو گیا کہ میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں اللہ کے بندوں یا اللہ کے گناہوں کی سزا ہو سکتی ہے یا اللہ کے گناہوں کی سزا ہو سکتی ہے کہ علم سے روک دیے جاؤ نگاہ بصیرت اللہ چھین لے دین کی سمجھ میں اللہ تعالیٰ آپ کے کمی لے آئے اور آپ اور ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محروم کر دیے جائیں اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ نگاہ بصیرت عطا کرے گا جو تمہارے اندر حق و باطل کی تمیز پیدا کرنے والا مادہ رکھے جو تمہیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا بنا دے سبحان اللہ کتنے ایسے ہم اور آپ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی ہم نے خیر کے راستے میں سفر شروع کیا تھا ایک مسافت ہم نے تیع کی تھی لیکن اچانک ہم کہیں رک گئے اچانک کہیں ہمیں بریک لگ گیا اچانک کہیں ہمارا سفر موقوف ہو گیا اللہ کے بندوں یہ اللہ تعالیٰ کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے کہ کل اللہ نے جس خیر کے لائق ہمیں سمجھاتا آج اللہ کی نظر میں ہم اور آپ نالائق بن جائے اللہ کی نظر میں اس لائق نہ رہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہمارے ساتھ زیادہ دن تک رہے اور آپ یقین کرو اللہ کا کرم نہ ہو اللہ تعالیٰ کی نوازش نہ ہو تو یہ معاملہ یہاں تک آگے بھی بڑھ سکتا ہے کہ اللہ نے جو توفیق دی ہے وہ توفیق روکنے کے بجائے وہ توفیق واپس چھین بھی سکتا ہے اللہ حفاظت فرمائے اللہ ہماری حفاظت فرمائے آپ یقین کریں میرے اور آپ کے گناہوں کی جو دنیا میں سزائیں ملتی ہیں